موسیقی جدہ کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ سیکیورٹی اداروں نے تین افراد پر مشتمل ایک گروہ کو گرفتار کیا ہے ان کے قبضے سے بھاری مقدار میں ممنوع اشیاء برامت کی گئی ہیں تفصیلات کے مطابق تین غیر ملکی افراد پر مشتمل ایک گروہ تھا جو کہ جدہ میں مختلف علاقوں میں ممنوع اشیاء سپلائی کرتا تھا پولیس کو اطلاعات ملی تھی پولیس نے مکمل شوائد اکٹھے کرنے کے بعد اس افراد کے خلاف گھرہ تن کر لیا اور ان تینوں افراد کو گرفتار کر لیا ہے اپتدائی اطلاعات کے مطابق ان تینوں افراد کا تعلق غیر ممالک سے ہے جس میں دو انڈین شہری اور ایک ایتھوپیا کا شہری شامل ہے پولیس نے ان تمام افراد کے قبضے سے بارہ مختلف کارٹن شراب کے برامت کیے ہیں جس میں تین سو بارہ کے قریب شراب کی بوتلیں برامت ہوئی ہیں جنہیں انہوں نے مارکٹ میں یا دیگر افراد کو سپلائی کرنا تھا پولیس اس بارے میں تحقیقات کر رہی ہے کہ اس گروہ میں اور کون کون سے لوگ کنیکٹیڈ سعودی حکومت نے مختلف مارکٹیں چوبیس گھنٹے کھولنے کے لیے بقیدہ علامیہ جاری کر دیا ہے جو کہ دوہزار بیس کے شروع میں سٹارٹ ہو جائے گا اس کی تفصیلات کچھ یہ ہیں کہ خاص طور پر ان چوبیس گھنٹے مارکٹیں کھولنے کے لیے جو مختلف مارکٹیں کھولنا چاہتے ہیں وہ ایک لاکھ کم سکم اس کا لائسنس ہے جو کہ انہیں حاصل کرنا ہوگا سعودی حکومت نے اخلاقیات کے لحاظ سے کچھ کورنگ جاری کیے ہیں کہ ایسے افراد جو کہ گھٹنوں سے اوپر شارٹ پہنتے ہیں دراصل اخلاقیات کے دائرے سے باہر ہو جاتے ہیں ایسے تمام افراد جو کہ گھٹنوں کے قریب شارٹ پہنتے ہیں ان پر کوئی جرمانہ نہیں ہوگا مگر اگر اس سے اوپر کوئی شارٹ پہن کے پبلک پلیسز پر آئے گا تو اس کے لیے کم سکم تین ہزار ریال جرمانہ ہو سکتا ہے لہٰذا وہ تمام غیر ملکی افراد بہت احتیاط کریں کیونکہ سعودی عرب میں جو قوانین ہیں ان کا چاننا تمام غیر ملکی افراد کے لیے لازمی ہے اس لیے میں اپنے اس چینل پر مسلسل آپ حضرات کو خبردار کرتا آ رہا ہوں وزارت عمل نے ایک اہم علامیہ جاری کر کے بتایا ہے کہ پرائیوٹ سیکٹر میں کام کرنے والے ملازمین کی کم سے کم تنخواہ چار ہزار ریال ہونا ضروری ہے اس بارے میں بقیدہ احکامات جاری کر دئیے گئے ہیں یکم جنوری دوہزار بیس سے بقیدہ اس پر عمل درامت شروع ہو جائے گا لہٰذا وہ تمام سعودی عرب میں موجود ملازمین اب آپ تمام حضرات کی پرائیوٹ سیکٹر میں کم سے کم چار ہزار سیلری ہونے جا رہی ہے اس کی تفصیلات کچھ ہی ہیں کہ پرائیوٹ سیکٹر میں کام کرنے والے سعودی شہریوں کی کم سے کم تنخواہ چار ہزار ریال مقرر کر دی گئی ہے اس کا اثر لازمی طور پر غیر ملکی افراد کی سیلری پر بھی پڑے گا اس سے پہلے سعودی شہریوں کی کم سے کم تنخواہ تین ہزار ریال تھی نئے فیصلے پر عمل درامت چار ماہ بعد ہوگا یعنی یکم جنوری دوہزار بیس سے اس سے جو بھی پرائیوٹ سیکٹر ہے اس میں تین ہزار ریال سے بڑھا کر چار ہزار ریال سیلری کر دی جائے گی مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ وہ سعودی شہری جن کی تنخواہ دوہزار ریال سے کم ہے انہیں سعودی زیشن میں شمار نہیں کیا جائے گا لہٰذا تمام پرائیوٹ سیکٹر کی کمپنیز پر اب یہ لازمی ہو جائے گا کہ وہ چار ہزار ریال کم سے کم سعودی شہریوں کو دیں اور اس کا کافی اثر غیر ملکی افراد کی سیلری پر بھی ہوگا وزارت محنت نے علامیہ میں کہا ہے کہ جن سعودی شہریوں کی تنخواہ چار ہزار ریال سے کم ہوگی انہیں نتقات پروگرام میں آدھے کارکن کے طور پر شمار کیا جائے گا بشرت یہ کہ اس کی تنخواہ دوہزار ریال سے کم نہ ہو واضح رہے کہ وزارت محنت نے پرائیوٹ سیکٹر کی سعودی زیشن کے لیے نتقات پروگرام متعرف کرایا ہوا ہے جس کے تحت کمپنیوں کی مجموعی کارکنوں کے حساب سے سعودی شہریوں کی بھرتی لازمی قرار دے دی گئی ہے نئے فیصلے کے مطابق چار ہزار ریال سے کم تنخواہ پانے والے سعودی شہریوں کو نتقات پروگرام میں ایک کارکن شمار نہیں کیا جائے گا لہٰذا اس فیصلے کے بعد تمام پرائیوٹ سیکٹرز کی کمپنی اب اپنے ملازمین خاص طور پر سعودی شہریوں کی سیلری بڑھانے کو لازمی سمجھیں گی کیونکہ اسی نتقاتی پروگرام سے ہی کوئی کمپنی ریڈ گرین ییلو کیٹیگریز میں آتی ہے جس سے اسے مزید ویزے لینے کے لیے یا مزید اس کے اوپر جو جرمانے ہوتے ہیں اس سے وہ بچ سکتی ہے وزارت محنت نے مزید کہا ہے کہ پارٹ ٹائم کرنے والے شہریوں کو بھی نتقات پروگرام میں آدھے کارکن کے طور پر شمار کیا جائے گا پرائیوٹ سیکٹر کو اس بات کا پبند بنایا گیا ہے کہ پارٹ ٹائم کم کام کرنے والے کارکنوں کی مجموعی تنخواہ کارکنوں کی تعداد سے دس فیصد سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے لہٰذا وہ تمام غیر ملکی افراد بھی اس فیصلے سے فائدہ اٹھا سکیں گے کیونکہ پرائیوٹ سیکٹر میں اگر سعودی شہریوں کی سیلری چار ہزار ہونے جاری ہے تو آپ حضرات اگر کم سے کم سیلری بھی لیتے ہیں تو اس میں لازمی اضافہ پرائیوٹ سیکٹر میں پرائیوٹ کمپنیز کو کرنا ہی ہوگا میری اس نیوز کو دوسرے دوستوں سے لازمی شیئر کرے گا تاکہ وہ بھی اس سے باخبر ہو سکیں کرت کے انٹرنیشنل لیول پر مقابلے منعقد ہوئے جس میں دنیا میں بہترین کارکردگی کے مظاہرہ کرنے والے مختلف ممالک سے کئی سو کرت کرنے والے کاری حضرات نے شرکت کی سعودی عرب کی جانب سے حاتم عبداللہ الرائی نے اس مقابلے میں شرکت کی جنہوں نے الحمدللہ بہترین کرت کر کے دنیا میں اپنا پہلا مقام بنا لیا ہے تفصیلات کے مطابق حاتم عبداللہ نے انٹرنیشنل لیول کے اس مقابلے میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے جس پر ہم پوری سعودی عوام کو اور خاص طور پر حاتم عبداللہ الرائی کو مبارک بات دیتے ہیں